اگر یہ بات عام فیشن میں آگئی ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتیں ناغنوں پر پالش کرتی ہے پینٹ لگاتی ہے اسی طرح ہوتوں پر لالی لگاتی ہے البشٹک لگاتی ہے تو ایسے صورت میں ان کا وضوح ہوتا ہے اور ان کا غسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ذرا بہت سے سمات کریں ناغن پالش جو ناغن پر پینٹ لگاتی ہے فیشن کے لیے ناغن پالش لگانے کی وجہ سے یا پیٹ لگانے کی وجہ سے وضوح اور غسل اس لیے نہیں ہوتا کہ ناغن پالش پانی کو بدن تک پہنچنے نہیں دیتی اور غسلی کے لیے ضرور یہ ہے کہ انسان کا بدن اتنا بھیگے کہ ایک بال برابر بھی سوکا نہ رہے اب چونکہ ناغن پالش لینے کی صورت میں پانی اندر نہیں پہنچ سکتا ناغن تک نہیں پہنچتا اس وجہ سے اس کا غسل نہیں ہوگا اسی طرح لگوں کی سلقی میں بھی اگر یہی بات پائی جائے کہ لبیشٹک لگانے میں اتنا زیادہ لگا دیا گیا کہ اگر پانی وہ ہوتوں کے اندر تک نہ پہنچ پائے تو ایسی صورت میں وہ جلدے تک پانی نہیں پہنچے گا جلدے تک پہنچنے کے لیے وہ رکاوٹ بنے گا تو اس کے اتارے بغیر یعنی لبیشٹک کو اتارے بغیر غسل نہیں ہوتا لبیشٹک اور نافن پالش سے احتراز کریں اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے عورتیں پہلے غسل کر لیتی ہیں وضو کر لیتی ہیں اس کے بعد نافن پالش یا بھی لبیشٹک لگاتی ہیں اور اس کے بعد بھی نماز پڑتی ہے تو کیا ایسی صورت میں ان کا وضو ہوگا ان کی نماز ہوگی تو ایسی صورت میں جبکہ غسل کر لیا ہو وضو کر لیا ہو اور اس کے بعد لبیشٹک لگایا ہو یا نافن پالش لگایا ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کا نماز پڑھنا بھی جائز ہے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اس کا غسل بھی نہیں ٹوٹے گا لیکن اب جب وہ وضو ٹوٹ گیا اور غسل ٹوٹ گیا اب پھر اسے وہ وضو کرنا چاہے تو پہلے وہ سناف لیوشتی کو نکالنا پڑے گا اس لالی کو نکالنا پڑے گا اور سناف انپالش کو نکالنا پڑے گا اس کے بعد اس کا پھر غسل ہوگا وضو ہوگا اس کو نکالے بغیر نہ غسل ہوگا اور نہیں اس کا وضو ہوگا اور نہیں ایسے صورت میں پھر اس کی نماز ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو ہماری تمام خواتین کو اس سے احتراز کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس رسل میں بس سے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں